بیٹیوں کی توہین کرنے والے بہت دکھ پری داستانہ پر سنانے لگا ہوں لازمی سنیے گا بیٹے والوں کو حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی کا رشتہ جہاں چاہیں مانگے لیکن انہیں کیا یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ بیٹی والوں کی توہین کریں جو ہمارے ہاں ایک عام رواج بن چکا ہے ایک کے بعد ایک رشتہ دیکھنے جاتے ہیں توقع کرتے ہیں تکہ دوسروں کی بیٹیوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر ایک کے بعد ایک کو دیکھ کر ریجیکٹ کرتے ہیں عموماً وجوہات غیر ضروری اور بیکار ہوتی ہیں اکثر اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں لیکن دوسروں کی بیٹیوں کی اپنے سامنے پیشیاں کرا کے استداشت میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کے لئے کوئی شہدادی مل جائے اگر لڑکی پسند آ جائے تو دیکھتے ہیں کہ فیملی پیسے والی ہے یعنی گھر اپنا ہے کہ نہیں لڑکی کے والد کا عوضہ کیسے اور پھر انہیں وجوہات اور ایسی ہی بے خودہ ترجیحات کی بنا پر اچھے اچھے رشتے ریجیکٹ کر کے آگے سے آگے چلے جاتے ہیں میں ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کے لئے ایک نہیں دو نہیں درجلوں لڑکیاں دیکھیں اور آخر کار کسی ایک بیٹے کو اپنے بیٹے کے لئے پسند کیا میری نظر میں یہ بیٹیوں کی توہین کا رواج یہ ان کے والدین کی توہین کا سنسلہ یہ انسانیت کی تظلیر کا ایک روخ ہے جسے نہ برا جانا جاتا ہے نہ اس پر کوئی اتراز ہوتا ہے یہ جو سنسلہ یہ رواج چل نکلا ہے اس کا تعلق اخری اخصریت سے ہے اور اچھے اچھے خاندان یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ماں کے لئے بھی ایک دکھ ہے اور بیٹیوں کے لئے بھی ایک دکھ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سنسلہ ختم ہونے چاہاں ایک ماں نے روتے ہوئے کہا کہ اب تو کوئی رشتے کی بات کرتا ہے یا بیٹی کو دیکھنے کے لئے کھرانے کی جانت مانگتا ہے تو ڈر لگتا ہے اپنا آپ چھوٹا لگنے لگتا ہے حالانکہ اس ماں کا تعلق ایک پڑے لکھے خاندان سے ہے میرے خیال میں اس توحیز امیز سنسلے کو رکنا چاہیے بیٹیوں کو ہر آنے والے کے سامنے بنن سوار کر چائے پیش کرنے اور گھورتی آنکھوں کا سامنا کرنے سے بچانا چاہیے میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ دیکھنے دکھانے کا سسلہ بلکل غیر محسوس انداز میں ہونا چاہیے بیٹے والوں کو شرم کرنے چاہیے اور بیٹی والوں کی عزت اور بیٹیوں کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے جو کچھ پتہ کرانا ہے معلوم کرنا ہے لیکن بیٹیوں کو جب دیکھنے کا وقت آئے تو یہ غیر محسوس ہو بیٹے والے کوشش کریں جس گھر میں جائیں تو اپنا مائنڈ بنا کر جائیں دوسروں کی بیٹیوں کے احساسات کے ساتھ کھیلے سے باز رہیں بہت سے والدین اپنے بیٹیوں کے وقت پر رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے لیکن اس کے بوجود میں بیٹیوں کے والدین سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر کوئی رشتہ دیکھنے کی کوشش کرے تو انہیں کہیں کہ ہماری بیٹی کو دیکھنے تو غیر محسوس انداز میں دیکھ لیں جس کا ماں باپ کوئی رشتے دار بھی نکل سکتے ہیں ایسا مت ہونے دے کہ بیٹیوں کو ایک کے بعد ایک رشتے مانگنے والا کے ساتھ میں پیش کیا جائے اس رواج جو سنسلے کو روکے آج جہاں اگر اپنے بیٹے کو لیے اس رواج کو پرنوان چڑھا رہے ہیں تو کل ہماری بیٹیاں اسی رواج کی وجہ سے دکھی ہوں گی ان کی سلف رسپیکٹ کو ٹھیز پہنچے گی بس کریں خدا رہا سوچیں شکریہ